سلام علیکم میرے دوستو سجنو اور بیلیو میں ہوں ازار احمد اور ویلکم کرتا ہوں آپ کو کیجن گارڈنگ چینل پر ہمارے ایک ویریم کے اندر بیکٹیریا پیدا ہو چکا تھا اور اب میں نے اور بھی فیشز ایڈ کر دی ہیں جس میں پلیٹی فیش ہے اور گپی فیش گپی اور پلیٹی فیش کا ٹینک میٹ بہت ہی اچھا بنتا ہے یہ آپس میں فائٹ نہیں کرتی بہت ہی پیار سے رہتی ہیں آج اس ویڈیو کے اندر بات کرنے والا وہ فیلٹریشن سسٹم پر کہ کومن فیلٹر دو ٹائپ کے یوز کیا جاتے ہیں ایک ویریم کے اندر سب سے پہلا فیلٹر یوز کیا جاتا تھا انڈر گریول فیلٹر مطلب بجری کے نیچے بچھانے والا فیلٹر اور آج کل زمانہ چینج ہو گیا ہے آج کل یوز کیا جا رہا ہے یہ والا پاور ہیڈ فیلٹر جو کہ لمبا ساپ کو دکھ رہا ہے یہ جو لالا رنگ کے آپ کو مچھلیاں دکھ رہے ہیں یہ ہے پلیٹی فیش اور یہ جو کلر فول مچھلیاں ہیں چھوٹی چھوٹی سے جن کی پونچ کافی بڑی ہے پیچھے سے یہ ہے گپی فیش یہ ہے فریش وارٹر فیشیز مطلب تازے پانی کے اندر رہنے والی میٹھے پانی کے اندر رہنے والی مچھلیاں جو پانی ہم پیتے ہیں وہ ہی میٹھا پانی ہوتا ہے اس کے اندر یہ مچھلیاں رہیں گی پہلے نمبر پر جو فیلٹر ہے وہ ہے انڈر گریول فیلٹر بجری کے نیچے بچھانے والا فیلٹر یہ والا پائب جو آپ کو دکھ رہا ہے اس کو میں نے کبر نہیں کیا تھا تاکہ آپ لوگوں کو دکھا پاؤں کہ انڈر گریول فیلٹر کام کیسے کرتا ہے یہ پائب اکویرنگ کے چاروں طرف بچھا ہوا ہے ہر ایک سے ڈھیڑھ انچ کے فاصلے پر ایک آری سے کٹ لگایا ہوگا ہے کٹ لگانے سے فائدہ یہ ہوگا کہ اس کے اندر پانی جا پائے گا اور واٹر سرکولیشن بڑھے گی اور جتنا بھی ویسٹ ہوگا وہ اس بجری کے اندر پھنس آ جائے گا جیسا کہ یہ بھی آپ کو دکھ سکتا ہے یہ والا یہاں سے کافی یہ گندہ ہو رہا ہے ویسٹ آپ کو دکھ رہا ہوگا اس بجری کے اندر ویسٹ پھنس رہا ہے اور اوپر والا جو پانی ہوتا ہے وہ بلکل نیٹ اینڈ کلین دیکھتا ہے آپ کو فیلٹر صرف پانی کو ساف کرنے کے لیے نہیں بنایا جاتا بلکہ ایر ایشن سسٹم کو اچھا بنانے کے لیے بھی یوز کیا جاتا ہے یہ کام کیسے کرتا ہے وہ سمجھاتا ہوں یہ والا جو پائپ آپ کو دکھ رہا ہے اس کے اندر ایک بھریک سا پائپ ہے جیسا کہ یہ پائپ کی ٹیوب ہے یہ ایر پائپ کی ٹیوب ہے اس کے ساتھ ایک پامپ فٹ ہوتا ہے ایر پامپ اس کو بولتے ہیں یہ ہوا کو تھو کر رہا ہے اور اور یہاں پر ایک پائپ فٹ ہے بلک کلر کا وہاں سے میں نے پائپ کو اندر گھسا دیا اور آتے آتے بجری کے نیچے جو پائپ ہے اس کے اندر ایر پائپ آتا ہوا یہاں تک آ رہا ہے اور یہ جو پائپ ہے اس کے اندر ہے وہ والی ٹیوب تقریباً ایک انچ پائپ کے اندر ہے اور جب ہوا آتی ہے تو ہوا کے ساتھ پانی بھی اوپر نکلتا ہے اور جیسے ہوا اوپر نکلے گی پانی کو نیچے سے پیچھے سے کھینج لے گی اس طرح وارٹر سرکولیشن ہوتی ہے جیسے ہی وارٹر سرکولیشن ہوگی تو یہ پائپ جو بچھے ہوئے ہیں چاروں سائٹ اوپر اس کے اندر بھی وارٹر سرکولیشن ہوتی ہے اور وارٹر آئے گا اوپر سے نیچے انکٹس کے اندر جائے گا اور جتنا بھی ویسٹ ہوگا وہ اس کے اندر بجری میں پھنسا رہے گا اور پانی جائے گا ان کرس کے اندر سے اور ہوتا ہوا اس پائپ کی تھو باہر نکل جائے گا اسی طرح ایک یہ لگا ہوا پائپ اور ایک اس کے پتھروں کے پیچھے بھی ہے اس کو میں نے بھی بند کیا ہوا کیونکہ یہ پمپ کی کافی شور ہے یہ پرانا پمپ ہے میرا یہ ڈبل نوزل ہے چلیئے آن کر کے دکھا دیتا ہوں یہ شور کافی کرے گا یہ کیونکہ پرانا ہے یہ سائلنٹ ہوتا ہے نیا لیں تو وہ شور نہیں ہوتا اتنا لیکن جیسے ہی وہ پرانا ہو جائے تو پھر وہ آواز کرنے لگتا ہے یہ دیکھیں یہ بھی اے سٹون ہے اس میں بھبل نکر رہے ہیں بھبل کا فائدہ یہ ہوگا کہ پانی کے اندر اکسیجن کا لیول انکریز رہے گا اس سے اکسیجن کی کمی نہیں ہوگی اور یہ بھی ایک پائپ ہے جس طرح کا یہ پائپ ہے اسی طرح کا ان پتھروں کے پیچھے بھی پائپ لگا ہوا ہے تو یہاں سے بھی وارٹر سرکولیشن ہو رہی ہے اے جیسے جاتی ہے پیچھے سے پائپ کے راستے پانی کو کھینچ لیتی ہے جتنا بھی ایکسٹرا ہمیں جو ڈسٹ ہوتی ہے ویسٹ ہوتا ہے مچلیوں کا پوپ ہوتی ہے مچلیوں کی وہ ساری کی ساری پھنس جاتی ہے بجلی کے نیچے یہ تو ہو گیا ہمارا انڈر گریول فیلٹر انڈر گریول فیلٹر تب تک کام کرتا رہے گا جب تک آپ کا اےر پمپ چلتا رہے گا چوبیس گھنٹے اےر پمپ چلنا چاہیے اس سے دو فائدہ ہوتے ہیں ایک تو پانی کے اندر باریک باریک سے بابلز رہتے ہیں جو کہ بیکٹیریا کی خوراک ہوتے ہیں اور پانی کے اندر اکسیجن بھی بنی رہتی ہے اور جو بیکٹیریا ان چھوٹے چھوٹے سے اےر پاکٹس کو جو بابلز آپ کو دکھ رہے ہیں باریک باریک سے یہ بیکٹیریا کی خوراک ہیں اور بیکٹیریا خوراک ہیں مچلیوں کی اس لیے اےر کا ہونا بہت ضروری ہے تاکہ اوکسیجن کا لیول بھی بنا رہے پانی بھی آپ کا ساف رہے اور ساتھ میں بیکٹیریا بھی پلتے رہے بینیفیشل بیکٹیریا اس کو بولتے ہیں کچھ بیکٹیریا خطرناک ہوتے ہیں اور کچھ بینیفیشل ہوتے ہیں جو کہ مچھلیوں کے لیے اچھے مانے جاتے ہیں مچھلیاں ان کو کھاتی ہیں جیسے ہی وہ بجری کے نیچے جائیں گی بجری کے اوپر جو دانا پڑا ہوتا ہے جو بھی ان کی فیڈ پڑی ہوتی ہے ان کو کھانے کی کوشش کرتے ہیں ساتھ میں بیکٹیریا بھی ہوتے ہیں جو کہ ان کے موہ میں چلے جاتے ہیں اور ان کی ہیلتھ کو اچھا بناتے ہیں وہ اوکسیجن کا لیول بھی انگریز کرتے ہیں تو انڈر گریول فیلٹر سے آپ کا پانی بھی ساف ہو گیا اور مچھلیوں کو اوکسیجن بھی مل گئی اور بیکٹیریا بھی پیدا ہو گئے چلیے اس پمپ کو میں اس نظر کو بند کر دیتا ہوں تاکہ شور کم ہو تو اگر ہم پمپ کو بند کر دیں گے تو بجری کے نیچے جو وہ ویسٹ ہے وہ آہستہ آہستہ اوپر اٹھنے لگے گا اور پانی ہمارا دوبارہ سے گندہ ہو جائے گا اور ایک سے دو مہینے یا تین سے چار مہینے بعد یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کتنی مچھلیاں آپ کے پاس ہیں اور کتنا ویسٹ وہ پروڈیوز کر رہی ہیں بہت زیادہ ویسٹ جب ہوتا ہے تو بجری بھی بھاؤنڈ ہو جاتی ہے اس کے اندر اور ویسٹ فنس نہیں پاتا تو ہمیں گریول کلینر کا یوز کرنا پڑتا ہے مطلب بجری کو ساف کرنا پڑتا ہے بجری کو ساف کیسے کرنا ہے جب میرے یہ والی بجری گندی ہوگی تو میں اس کو ساف کروں گا تو ویڈیو بنا کے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا ان کے ٹولز بھی آتے ہیں بجری کو ساف کرنے کے لیے وہ ہمارے درازٹور سے آپ کو ایزیلی مل جائیں گے ایک تو ہو گیا انڈرگرال فیلٹر اور ایک ہو گیا ہمارا پاور ہیڈ فیلٹر یہ پاور ہیڈ فیلٹر ایک موٹر ہوتی ہے جس طرح پانی والی موٹر پانی کو پیچھے سے کھینچ کے آگے دیتی ہے تو یہ بھی ایک موٹر کا کام ہی کرتی ہے لیکن اس کے نیچے ایک ڈرم لگا ہوتا ہے جو کہ آپ کو یہ کالا سا دکھ رہا ہے اس کے اندر چھوٹے چھوٹے سے ہولز ہوتے ہیں یہ جو ہولز آپ کو دیکھ رہے ہیں اس کے اندر فوم لگا ہوتا ہے اور جیسے ہی فوم کے باہر سے پانی اندر جاتا ہے تو جتنی بھی ویسٹ ہوتا ہے جتنا گند ہوتا ہے وہ فوم میں بھنس جاتا ہے ایک مہینے کے بعد یہاں پندر دن کے بعد ہم اس فوم کو باہر نکالتے ہیں دو کے ساف کر دوبارہ سے ہم اس کو فٹ کر دیتے ہیں یہ پاور ہیڈ فیلٹر سرفیس کو ساف کرتا ہے سرفیس مطلب اوپر والا جتنا بھی پانی ہو اس کو ساف کرے گا جو گریول کے اندر ڈسٹ پھن سکی ہے ویسٹ پھن سکا ہے اس کو ہم مینیولی ساف کرتے ہیں اور یہ جو بابلز آپ کو دیکھ رہے ہیں یہ اون کرنا چاہیں تو کر دیں یہ والا جو اوپر آپ کو ٹیوب دیکھ رہی یہ پائپ دیکھ رہا ہے یہ خواہ کے لیے لگایا گیا ہے تاکہ ائر بابلز اور آکسیجن پانی کے اندر مکس ہوتی رہے یہ چھوٹے چھوٹے سے بابلز جو نکر رہے ہیں یہ ہے بیکٹیریا کی خوراک اور مچھلیوں کی خوراک بھی ہے یہ اگر یہ ائر بابل مچھلی کے موں میں چلا بھی جائے تو کوئی پرابلم نہیں ہوتی ہے کیونکہ ان چھوٹے چھوٹے سے بابلز سے آکسیجن ملتی ہے مچھلیوں کو تو یہ بھی 24 گھنٹے اون رہے تو ابھی کوئی پرابلم نہیں ہوتی فیلٹر کوئی سا بھی ہو کم از کم ایک فیلٹر کو 24 گھنٹے اون رہنا چاہیے چاہے وہ انڈر گریول فیلٹر ہو چاہے وہ پاور ہیٹ فیلٹر ہو میں یہ 24 گھنٹے کے بعد اون کرتا ہوں تقریباً 3 سے 4 گھنٹوں کے لیے اور اس کے بعد اس کو بند کر دیتا ہوں باقی 24 گھنٹے یہ والا ائر پمپ اون رہتا ہے اور انڈر گریول فیلٹر کام کرتا رہتا ہے امید ہے کہ انڈر گریول فیلٹر کی آپ کو سمجھ لگ چکی ہوگی بنا بنا ہے مارکٹ میں انڈر گریول فیلٹر بھی مل جاتا ہے کیونکہ میرا LCD ٹائپ اکویریم تھا اس کی زیادہ ورث نہیں تھی یہ تقریباً 5 یا 6 انچ ہوگا اس طرح تو اس کے اندر جو پلیٹس ملتی ہیں مارکٹ سے شوپ سے ملتی ہیں وہ اس کے اندر فٹ نہیں آتی تھی اس لیے میں نے آدھی انچ کا پائپ لیا PVC پائپ جو بجلی میں یوز کیا جاتا ہے PVC کا پائپ ہے آدھا انچ کا اس کا میں نے یہ فیلٹر بنا کر یوز کیا پہلے پہلے پلیٹس نہیں آتی تھی بلکہ یہی پائپ کاٹ کر ایکویریم کے نیچے اندر گریول فیلٹر کے طور پر یوز کیا جاتے تھے لیکن آج کا زمانہ تھوڑا موڈرن ہو گیا ہے اس لیے بنی بنائی چیزیں ہمیں مل جاتی ہیں اگر فیلٹر کو لے کر آپ کی کوئی کنفیجن رہ گئی ہو تو آپ نیچے کومنٹ بوکس میں پوچھ سکتے ہیں میں اس کا جواب دینے کی کوشش کروں گا اب اگلی ویڈیو میں ملیں گے ہم کے اپنے گریول کو ہم نے کس طرح ساف کرنا ہے بینہ اس کو باہر نکالے ہوئے ایکویریم کے ریلیٹڈ جتنی بھی پروڈیکٹس ہیں وہ ہمارے دراز ٹور سے آپ کو مل جائیں گی دراز ایپ ڈاؤنلوڈ کر لیجئے اور وہاں پر سرچ کیجئے اظہار یا پھر k.g بہتر تو یہی ہے کہ آپ اظہار ٹائپ کیجئے izzar انڈر کیجئے اور موسٹلی میری پروڈیکٹس آپ کے سامنے شو ہو جائیں گی اور آپ آن لائن آرڈر کر سکتے ہیں اب میں چلتا ہوں خدا حافظ گوڈ بائی سیویں ٹاٹا اور اپنا بہت سا خیار رکھئے گا